اسلام علیکم مجھے ایک زبردست چیز ملی ہے میں ڈھونڈ رہا تھا انتوان کو ٹیرل میں کہیں نہیں دکھ رہے تھے تب پھر میں نے ایک سین کو زوم کیا اور مجھے الیاس کھڑے ہوئے جنگ لڑتے ہوئے دکھیں میں مزاگ نہیں کر رہا آپ خود دیکھ لو الیاس ہی مجھے مطبع اتنا کلیر نہیں ہے لیکن الیاس ہی لگ رہا ہے لگ کیا رہا ہے یہ الیاس ہی ہے اور بہت ہی بڑی خبر ہے کہ الیاس زندہ ہے مجھے لگ رہا تھا الیاس مر جائے گا لیکن پھر اب زندہ کر دیا الیاس کمر زندہ نہیں کیا ہے تھوڑی بہت حالت خراب رہے گی پھر الیاس ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد الیاس موڈان کیسل قبضہ کرنے جائے گا یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ الیاس کو ہم لوگ نے بہت دنوں پہلے صحیح رول پلے کرتے دیکھا تھا پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھی جنگوں پہ جاتا تھا لیکن اس کے بعد اپنی منمانی کرنے لگا تھا بے کوفی فالتو کی دکھا رہے تھے کہ وہ بے کوف ہے یہ سب گلتیا کر رہا ہے لیکن چلو اب اچھے سے دکھائیں گے الیاس کو یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں یہ کام باربروس نے بہت اچھا کیا ہے اور ان سے اچھا میں نے کام کیا ہے مطلب میں بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے دگیا ہو سکتا ہے آپ نے بھی اسے ٹریلر میں دیکھ لیا ہو اگر آپ اسے پہلے سے نہیں جانتے تو ترنت ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے آگے چلتے ہیں اس ٹریلر کا ریویو کرنے تو شہباز اس ٹریلر میں آپ کو مرتا ہوا دکھ رہا ہے اور یہ صرف شہباز کا انت نہیں ہے کلیج بے کی پریوار کا انت ہے پورا کا پورا پریوار ختم ہو گیا شاہن شاہ سے نم شہباز کلیج بے خود بھی ختم ہو گئے میں بہت زیادہ دکھی ہوں آپ بھی بہت دکھی ہوں گے میسی پاشا کی تو عوقات سامنے آگئی ہے بہت برا بیزت ہو گئے ہیں اور میسی پاشا کو جو چیلا تھا وہ مر چکا ہے آپ ٹریلر میں ساف ساف دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لازمینیں پڑی ہوئی ہیں اب اس کو مارے گا کون ہو سکتا ہے ایلیاس مارے مطلب ہو سکتا ہے یا پھر اروج بھی مار سکتا ہے چانسس ایلیاس کے زیادہ ہیں کیلہ سہی سلامت ہو گیا ہے پیرو مر گیا ہے اور اس کے بعد گمش تیکن مطلب اپنے مار کو بھی پھس چکے ہیں اروج کی تلوار کے سامنے میرے حساب سے ان کے بارے میں ابھی کچھ کہنا صحیح نہیں ہوگا اگرے ٹریلر کا انتظار کریں گے ہم لوگ لیکن ایک نئے ویلین ٹائٹوس کی انٹری ہو گئی ہے نام اس میں دیئے گو رہے گا ویسے اچھا لگ رہا ہے اور یہ بھائی جان سو رہے تھے تب ان کے آرلنڈ پر اٹیک ہوا تھا اب یہ جھاگیں گے تو ان کو غصہ لگے گا اور یہ بدلہ لینے آئیں گے موڈان کیسل پر حملہ کریں گے اروج اور ہزر اور بلاسٹ میں ہم لوگ فائٹ سین بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز گوھر کرنے والی ہے انتوان کہاں ہے بھائی ہمارا انتوان اپنے مرات صاحب کہاں گئے دکھائی نہیں دے رہے پچھلے اپیسوڈ میں وہ لٹک گئے تھے اس کے بعد ہزر نے انہیں چھڑایا پھر پیرو کو اس نے پکڑا بھی تھا اور اس ٹائم تک تو ٹھیک ہی تھے لیکن اس ٹریلر میں کہیں پر بھی نہیں دکھایا گیا جو فائٹ سین ہو رہی ہے اس میں بھی انتوان کو نہیں دکھایا گیا اور جو دور سے یہ سین دکھائی گئی ہے اس میں بھی انتوان کہیں پر بھی نہیں دکھ رہا ہے تو اس ٹائم وہ ہے کہاں یہ مجھے نہیں پتا تو دو نئے کیریکٹرز آ رہے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک اپنے دواندیو گو اور دوسرے یہ فیمیل کریکٹرز کا نام ابھی تک نہیں پتا ہے اور براغ رئیس کی ری انٹری ہو رہی ہے کیمال رئیس اور براغ رئیس کی کیا کمیسٹری ہے وہ ہمیں اگلے اپیسوڈ میں پتا چل جائے گی اور چانس ہے کہ کیسل کبسا ہو جائے وہ ہم اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے گموچ تیکن فس چکا ہے لیکن مرے گا نہیں میرے حساب سے مار کو ابھی بھی بچا رہے گا لیکن اگر اگلے اپیسوڈ میں مارنا ہے مار کو کو تو پورا کا پورا سر کٹ کے الگ ہو جانا چاہیے جیسے ارترول اور عثمان میں ہوتا ہے اس میں صحیح سے ڈٹسین نہیں دکھاتے جیسے شہباز کیس میں ہلکا سا صرف گردن پر کٹ آئے اتنے میں مزا نہیں آتا کچھ بڑھیاں دیکھنے کو ملے گا تب ہی اچھا لگے گا تو ایک نیا ویلن آ رہا ہے سیریز میں مزا ضرور آئے گا ویسے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں سیزن 2 کی اپ ڈیٹ ویڈیو میں بہت ہی جلد ریلیس کرنے والا ہوں تو اس لئے چینل کو سبسرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے ملتے آپ کو نیکس بھی ہمیں thank you for watching